اسلام علیکم ہیلو دوستو میں ہوں امجد علی اب میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میری آج کی ویڈیو اسٹن گزر پہ ہے کہ ہم اسٹن گزر کے مہنگے سیلوں سے کیسے جان چھڑوا سکتے ہیں اور گھر میں جو بٹنوں والے موبائلوں کے لئے چارجر یوز ہوتے تھے پرانے اس کو یوز کر کے ہم کیسے اپنا کام چلا سکتے ہیں دیکھیں یہ میرے پاس ایک چارجر ہے یہ فائی ملی وولڈ اس کی آٹپوٹ ہے اور اس کی ہے پوائنٹ سیمن امپیئر یعنی سات سو میلی امپیئر اس کا ہے کرنٹ جو تو یہ مارے پاس گزر پڑایا کھلا پہلے میں اس گزر کا کرنٹ چیک کرتا ہوں کتنا کرنٹ ہے اس کو یہ میرے پاس ملٹی میٹر بھی ہے میں اس کو کرنٹ دیکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈی سی کرنٹ پر کر لیا ہے اور دیکھیں یہ اس کو آن کرواتا ہوں میں یہ میگنٹ ہے ہمارا پاس یہ میں نے اس کو لگایا ہے میٹر کی لیڈ اور اس کو میگنٹ سے آن کروایا ہے تو یہ دیکھیں یہ پوائنٹ ون امپیئر یعنی سو میلی امپیئر یہ دیکھیں یہ میٹر پر ریڈنگ شو رہی ہے تین سو میلی امپیئر تک جاتا ہے یعنی پانسو میلی امپیئر کا چارجر بھی اگر ہو اس کی کرنٹ ہو تو وہ بھی یوز ہو سکتا ہے تو میں نے یہ دیکھیں اس کی یہ دو وائر جو ہے سوڑ کر لیا ہے یہاں پہ تاں کہ ہم اس کو چارجر کی اوٹ پوٹ دے سکیں یہ میں سیل نکال دیتا ہوں اس کے یہ اس کے سیل ہے جی میں نے نکال دی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس چارج ہے میں نے آگے سے اس کا کنیکٹر کاٹ دیا ہے پانچ وولڈ اس کی نو لوڈ پہ اوٹ پوٹ ہے میں نے اس کے پاسٹیو جو وائر ہے اس کے سیریز میں تین ڈائیوڈ لگا دی ہیں عام دور پہ جو ہمارے ڈائیوڈ ہیں جس کو امریکٹی فائر بھی کہتے ہیں دو میٹریلز کے بنے ہوتے ہیں سیلیکان اور جرمینیم اگر ڈائیوڈ جرمینیم کا ہو دو پائنٹ فائی وولڈ ڈراب کرتا ہے اور اگر سیلیکان کا ہو دو پائنٹ تھری وولڈ ڈراب کرتا ہے تو میں اس کو چارجر کو آن کر کے اس کی اوٹ پوٹ دیکھتا ہوں کتنی ہیں میں نے اس کو لگا دیا ساکٹ میں اور میٹر پہ میں نے ملٹی میٹر کو ڈی سی وولڈ پہ کر لیا ہے دو سے پائنٹ ٹو سیون اس کی اوٹ پوٹ ہے نو لڈ پہ ایک ڈائیوڈ سے کے آگے میں چیک کرتا ہوں یہ ایک ڈائیوڈ ہے یہاں بھی میں نے میٹر لگایا ہے 4.86 یعنی 0.5 وولڈ ڈراب کر جرمینیم میٹریل کا ڈائیوڈ بنا ہو گیا پھر میں دوسرے ڈائیوڈ پہ لگاتا ہوں یہ کنیکٹ کیا ہے میں نے یہ 4.45 وولڈ اب ہم اوٹ پوٹ میر رہا ہے یہ تیسرا ڈائیوڈ ہے میں اس کے انڈ پہ لگاتا ہوں تو یہ میٹر صحیح نہیں لگ رہا 3.98 یعنی 4 وولڈ تک ہمارے 5 وولڈ سے 4 وولڈ پہ یہ ریڈیوز ہو گئے ہیں آپ ایک اور ڈائیوڈ بھی لگا سکتے ہیں 3.5 وولڈ پہ بھی آ جائے گی اس کے اوٹ پوٹ یہ ایزی وی ہے یہ میں نے پرانے سرکر سے ڈائیوڈ نکال لی ہیں پانچ دس روپے کی ڈائیوڈ مل جاتا ہے آپ اس کے تیس چالیس روپے میں آپ یہ چارجر کے آگے لگا دی ہیں تو میں اس کو کنیکٹ کرنے لگا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ چارجر کنیکٹ ہوگے اپنا کام کرتے ہیں اور گیزر ہمارا آن ہوتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ ریڈ پاسٹیو ہے تو میں نے یہ پاسٹیو آ رہا ہے ادھر ہم نے یہ میں نے کنیکٹر لگایا تھا اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے یہ کنیکٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس کو لگا دینا ہے نیکٹیو ہے بلو جو سیل کی جو نیکٹیو سائیڈ ہے یہ میں نے لگا دیا ہے میں پھر یہاں پہ کنیکٹر پہ والٹی چیک کر لیتا ہوں کتنے آ رہے ہیں ہمارے پاس یہ پاسٹیو اور نیکٹیو پہ یہ یہ فور پائنٹ تری سیمن وولڈ شو کر رہا ہے ابھی اچھا میں گیزر کو آن کرواتا ہوں دیکھتے ہیں کہ یہ چلتا ہے نہیں اس چارجر کے ساتھ دیکھیں میں نے دیکھیں اگنائٹر آن ہو گیا ہے اور آواز بھی آ رہی ہے اگنائٹر کے آن ہونے کی اس کا مطلب ہے یہ کام کر رہا ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے سیریز میں اوڈ آئی اوڈ لگا لیں والٹے تھوڑے اوڈ راپ ہو جائیں گے تاں کہ سیف اپریشن ہو لیکن ثری سے بھی کام چل جائے گا کوئی ایسی ایشو نہیں ہے پھر اس کو میں دوبارہ آن کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو واز آ رہی ہے یہاں پہ اگنائٹر کے آن ہونے کی یہ دیکھیں یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو یہ سرکڑ ہے وہ کام کر رہا ہے تو آپ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے یہاں پہ انسولیشن یا پی وی سی ٹیپ یہاں پہ لگا دیں تاں کہ یہ آئیسولیٹ ہو جائے اور شارٹ نہ ہو تو اس طریقے سے آپ گھر کا جو چارجر ہے بٹنوں والا چارجر ہے اس کو یوز کر کے آپ مہنگے سیلوں سے جان چھڑوا سکتے ہیں کم اگر میں ڈھائی تین سو کے سیل ہیں تو امید ہے دوستو آپ کے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی جو نئے آنے والے ہیں جو فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تانگے میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی